رگڑی کو تلے بارے بنانا سب کے وسیع کی باتیں نہیں کہ یہ تو کرم ہے موصل برا کا بلیوں کے سردارے ہیں وہ یہ تو کرم ہے موصل برا کا بلیوں کے سردارے ہیں وہ یہ تو کرم ہے موصل برا کا بلیوں کے سردارے ہیں وہ چھوڑوں کو اب ڈالے بنانا سب کے وسیع کی باتیں نہیں چھوڑوں کو اب ڈالے بنانا سب کے وسیع کی باتیں نہیں اور سرکار خاجہ غریب نواز راجہ عجی پال جوگی جے پال وغیرہ پرتی بیرہ چوان وغیرہ ان لوگوں نے پانی پر بہرہ لگا دیا انہ ساگر کے اور جب آپ کے ساتھی میں ساتھ قدودین وغیرہ چاکی نے آنے کیا کہ سرکار اب ہم بضو کیسے بنائیں گے موصل کیسے کریں گے کیونکہ پانی پر تو غاجہ نے بہرہ لگا دیا ہے تو میرے سرکار دریم نواز نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا چانسہ لے جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے اس پانی کو انہ ساگر کو چانسہ دکھا دینا اور انہ ساگر سے کہہ دینا کیوں یہ خاجہ بلا رہے ہیں یہ کہنا تھا قدودین وغیرہ چاکی کا کہ اس انہ ساگر میں یہ پورا انہ ساگر ہے کہ آج بھی پوری اجرہ پانی سکلائی ہو رہا ہے وہ انہ ساگر جو شہرِ عجمیر کو سہرہ پر رہا ہے اس انہ ساگر کا پانی یہ چھوٹے سے چانسے میں آگیا کیوں آپ نے ہم نے نہیں بلایا بہنی نواز نے اشارہ کیا پانی چلا آیا شہر سماد فرمائے کہ ہر پیاسا پانی کو پینے جاتا ہے پانی کے قریب ہر پیاسا پانی کو پینے جاتا ہے پانی کے قریب آنا ساگر کو بلوانا سب کے بسی کی باتیں نہیں پانی کے قریب آنا ساگر کو بلوانا سب کے بسی کی باتیں نہیں اور سرکار مردو میں پان کی بات آگا چلیں یہ شہر سماد فرمائے کہ یوں تو خدا سے کرنے والے مرد مجاہد اور بھی ہیں یہ شہر ہے دو بادشاہ سے گل رہے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری کو اتیار کر لیا آپ غریب ہیں اپنی غربت پہ ناز کرو کیونکہ آپ کے ساتھ غریب نواز ہے کہ یوں تو خدا سے درنے والے مرد مجاہد اور بھی ہیں یوں تو خدا سے درنے والے مرد مجاہد اور بھی ہیں تخت سمنا کوٹ گرانا سب کے بسی کی باتیں نہیں تخت سمنا کوٹ گرانا سب کے باتیں نہیں میں دیکھتا ہوں یہ شیر آپ حضرات یہ شیر سے خاموس نہیں بیٹھیں گے یہ شیر بلائے گا ہماری ایمانت آگا ہوجائے گا کہ چاروں طرفوں ہیں نجیدی وہاں بیچ میں تنہا میرا رضا چاروں طرف اس لئے کہا ہے شائر میں کہ لخنو ہے پورا پہ بریری کے لخنو میں بھی دیوگندی شیعہ اور یہ دیوگند اور سہارنپور اور میرد یہ پچھے میں ہیں اس میں بھی دیوگندوں بہاری دیا رہا ہے اسی کے بارے میں شائر میں کہا ہے یہ چاروں طرف ہیں نجیدی وہاں بیچ میں تنہا میرا رضا چاروں طرف ہیں نجیدی وہاں بیچ میں تنہا ہاں میرا رضا ایسے میں ایمان بچانا سب کے بسی کی باتیں ایسے میں ایمان بچانا سب کے بسی کی باتیں نعرہ و تقبیر نعرہ و تقبیر نعرہ و رسالت نعرہ و رسالت اور شہر آخری بلائدہ کرنا ہے انشاءہ کونکہ نعرہ و رسالت کے مسئلے کو پورے ہندوستان میں عام کیا تھا اور لغب دیو برمت اور شیعہ اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے سارے بلکیوں نے اس پر رضا مندی صاحب تر دی تھی ایک برید شریف جو مرکت اہل سنت ہے وہی سے سرکار روزتی آدم نے فنہ کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے میرے پیروں میں کروڑوں روپے تم ڈالاؤ اس مدد میں اس پر راضی نہیں رہو گا کیونکہ ہماری زندگی تمہاری حکومت کے حساب سے نہیں ہماری زندگی مصطفیٰ کی رضا کے حساب سے چاہے ہیں حافظ و قاری عالم مفوتی ہر کوئی بن سکتا ہے حافظ و قاری عالم مفوتی ہر کوئی بن سکتا ہے مفوتی آدم بن کے دکھانا سب کے بسیقی باتی نہیں مفوتی آدم بن کے دکھانا سب کے بسیقی باتی نہیں اور طرف سے ہی کوئی پڑھے گی اللہ مفوتی آدم صلی اللہ علیہ وسلم و سبینا و سبینا و مولانا